بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علیہ رسول کریم آج ہمارا موضوع ہے ایکیوڈ ڈیسپیاں ایکیوڈ ڈیسپیاں یا زیکن نفس حاد سانس پھولنے کی بیماری یا بریت لیس دس یہ ایک ایسا مرض ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ صرف فیپڑوں اور سانس کی نالیوں کی وجہ سے ہی ہو اس کے علاوہ سانس کی نالیوں کے علاوہ تقریباً 75 فیصد ایسے امراض ہیں جن میں زیکن نفس بطور علامت کے ظاہر ہوتا ہے اس کو ہم مختلف قسم کی کلاسیفکیشن کے ذریعے بڑی آسانی سے ڈائیگنوز کرتے ہیں ایکیوڈ ڈیسپیاں دل کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس میں ایکیوڈ لیفٹ بینٹریکل فیلئر ہیں اور اس کے علاوہ مایوکارڈیل اسکیمیا ہائپرٹینشن، کرانک ہائپرٹینشن یا انکنٹرول ہائپرٹینشن ایورٹک سٹینوسیس اور میٹرل انکمپیٹنس اس کے علاوہ میٹرل سٹینوسیس میں سکینڈری ٹو رومیٹک ڈیزیز ہیں رومیٹک ہارڈ ڈیزیز ہیں کیلسیفکیشن آف دہ میٹرل ویلو ہیں اور بیکٹیریل انڈوکارڈائیٹیس یہ دل کے وہ امراض ہیں جس میں سانس پھولنے کی شکایت عام طور پر پائی جاتی ہے لیفٹ انٹریکل فیلئر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ لیفٹ انٹریکل کا پمپنگ سے بلڈ پورے جسم میں ایورٹا کے ذریعے پھیل جاتا ہے اگر یہ لیفٹ انٹریکل مکمل طور پر انکبازی قیفیت معتل کر دے تو اس کی وجہ سے خون پورے جسم میں نہیں جا پاتا اور اس میں ہی ٹھارا رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بیک پریشر جو ہے وہ لیفٹ ایٹریم میں اور پلمنری وینز میں جاتا ہے پلمنری آرٹریز میں جاتا ہے جس کی وجہ سے بیک پریشر کی وجہ سے پلمنری اڈیما ہو جاتا ہے اور سانس پھولنے کی شکایت ہو جاتا ہے اسی طرح میوکارڈیل اسکیمیا میں بھی ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب دل کے اضلات بیک ہو جاتے ہیں تو ان کی پمپنگ اور سکشن بیک ہونے کے وجہ سے بیک پریشر بڑھتا ہے اور پھپڑے میں پانی کا یا اجتماع دم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہائپر وینٹیلیشن کی شکایت ہو جاتا ہے ایوٹک سینیسٹروسیز میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ اب اگر ایوٹا میں ابھی پورا بلڈ پمپ نہیں ہوا اور وہ پہلے سے بند ہو جائے تو بھی بیک پریشر بڑھنے کی وجہ سے پلمنری اڈیما ہو جاتا ہے اور سانس پھولنے کی شکایت ہو جاتا ہے اسی طرح سے میٹرل سٹینوسیس میٹرل ویلو جو کہ لیفٹ ایٹریوم اور وینٹریکل کے درمیان لگا ہوئے اور اگر اس میں کسی بھی قسم کی سیکنڈری ٹو دا رومیٹک انفیکشنز ہو گئی یا رومیٹک ہارڈ ڈیزیز ہو گئی کیلسیفکیشنز ہو گئی یا بیکٹیریل انڈوکارڈائیٹیز ہو گیا تو ان ساری صورتوں میں میٹرل سٹینوسیس یعنی کہ میٹرل ویلو دبیز ہو جاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں اور ابھی سرکولیشن یا ٹرانسفر پورا نہیں ہوتا تو یہ ویلو بک سے پہلے کلوز ہو جاتے ہیں اور بیک پریشر کی ویسے پلمنری ایڈیما ہو جاتے ہیں نون کوارڈک کازیز کے اندر عموان جو ہے وہ سیویئر سیپسس یعنی کہ ایسی انفیکشن جو پورے جسم میں پھیل جائے اس کے علاوہ میجر ٹراما کوئی بہت بڑا صدمہ یا چوٹ پسلیوں کے اوپر لگے اس کے علاوہ ایسپاریشن آف دا گیسٹرک کونٹینٹ کھٹی ڈکاریں آنے کی وجہ سے یا اتنی بڑی ڈکار آئے کہ اس میں کھانا جو ہے وہ باہر کی طرف نکل کے سانس کی نالی میں پھنس جائے جس کی وجہ سے ہاتھ زیکو نفس یا ایکیوڈ ڈسپنیا کی شکایت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایکیوڈ پنکریٹائٹس میں بھی سانس پھولنے کی شکایت ہمیں ملتی ہے نیز یہ کہ نمونیاں ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ ٹپیکل اور ایٹیپیکل بھی ہوتی ہے اور نمونیاں میں سانس کی نالییں بہت زیادہ متورم ہو جاتی ہیں اس گلات میں سپاز مہ جاتا ہے نتھنے پھولتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور مریض کو جو بھی لنگز متاثر ہوتا ہے اس سائٹ کے گال پہ یا چیکس پہ ریڈش یعنی کہ سویلنگز نظر آتی ہیں اس کے علاوہ ہسپیٹل ایک اور نمونیاں ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو ہسپیٹل لی لے کے جانا چاہیے جس کی وجہ سے ان کے اندر انفیکشن کو کیچ کرنے کی استعداد عام آدمی کی زیادہ ہوتی ہے اور قوت مضافیت کم ضر ہوتی ہے اس کے علاوہ اسپیریٹری نمونیاں جس کے اندر جو ہے ایکیوٹ ڈیسپنیا کی شکایت ہمیں ملتی ہے جو کہ کلچر انسنسٹیوٹی سے اور اپنی سیمٹمز یعنی فیور اور ہائپر وینٹیلیشن کے ویسے پہچانا جا سکتا ہے نیز یہ کہ پلمری ایمبولیزم کے اندر بھی سانس پولنے کی شکایت کامن ہوتی ہے جو کہ ہمیں ایکسری میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیپ وین تھرومبوسیس ایک ایسی شکایت ہے جس میں ٹانگوں کے درد کے ساتھ سانس پولتا ہے اور اس میں ہماری وینز کے اندر کچھ ایسے ایمبولیزم یا ایسے سدھے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی ایسے سرکولیٹری ڈیسورٹرز ہوتے ہیں اور سانس پولنے کی شکایت ہوتی ہے سپونٹونیس نیمو تھوریکس ایک اور کنڈیشن ہے جس کے اندر سانس پولنے کی شکایت ہوتی ہے اس کے علاوہ میسیب پلیوریل ایسیجن یعنی کہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ایکسٹوڈیٹ اور ایک ٹرانسٹوڈیٹ ایکسٹوڈیٹ جو ہے عمومن ٹی بی میں ملیگننسی میں اس کے علاوہ پیرا نیومنک کنڈیشن کے اندر پلمنری انفرکشن کے اندر کنیکٹیو ٹیشو ڈیسورٹرز کے اندر اور اس کے علاوہ رومیٹک آرثرائٹیز اور ایسیلی کے اندر دیکھنے میں ملتا ہے جبکہ ٹرانسٹوڈیٹ وہ سیکریشن ہیں جو عمومن ہمیں کنڈیکٹیو کارڈیک فیلیر کے اندر اور ہائپو پروٹینیمیا کے اندر اور میگیس سنڈروم کے اندر دیکھنے میں ملتی ہے نیز یہ کہ ایئر وی اوبسٹیکشن کے اندر فورن باڈی اگر کوئی آگئی کوئی چیز نگل لی گئی اور وہ سانس کی نالی میں پھس جائے لینینجیل ایڈیمیا ہو جائے یعنی کہ وکل کارڈز کے اندر خاص قسم کا ایڈیمہ وہ پوری سانڈ باکس کو بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے اور اس کے ریفلیکس ایکشن کے طور پر ہمیں ایکیوٹ ڈیسپنیاں ملتا ہے میٹیبولک ایسی ڈوسیس میں اور سائیکوانجینک کنڈیشن کے اندر ایکسچینج آف گیسز جو ہیں وہ بلوک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہائپر ونٹیلیشن یا ایکیوٹ ڈیسپنیاں دیکھنے میں ملتا ہے اب اس ڈیفرنشل ڈیگنوزیز کے بغیر کسی بھی مرض کی تشقیص اور اس تشقیص کے مطابق پرہیز اور غزہ کا تائن کرنا انتہائی ضروری اور مالش کی ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہوتی ہے لہٰذا کارڈیا کاؤزز کو ٹریٹ کرنے کے لیے دوال مرسک مودل سادہ پلمنری ایڈیما کو دور کرنے کے لیے دوال کرکم کبیر اور بادے گزہ جوارش جنجبیل ایکیوٹ ڈیسپنیا موسٹلی غزہ کی نالی میں الرجی کنڈیشنز کیریئٹ کرنے سے فوڈ پوائزنگ یا فوڈ الرجی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جس میں ہسٹامینیک ریاکشنز بڑھ جاتے ہیں جو کہ ویزو ڈیلٹیشن اور برانکو کسٹرکشن کرتے ہیں لہٰذا حازمے کو درست کرنے کے لیے کرس پودینہ اور جوارش جنجبیل یا جوارش جالی نوس کا استعمال سانس کی دوائیوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ نمونیا میں کیروتی آردک رسنا اور لوکتان یہ ڈرگ آف چوائز ہے کسی بھی قسم کے انفیکشن میں اتریفل منڑی یا اتریفل مصفی یا جوارش مصفی خون یا ماجون مصفی خون یا شافی یا شربت مصفی خون یا کرس رسو جو ہے وہ لازمی طور پر دینی چاہیے لوکتان ایکیوڈ ڈسنیا کی ڈرگ آف چوائز ہے جو کہ پھپنوں کی سانس کی نالیوں کی پیرنک آئیمل پرفارمنس بھی بڑھاتی ہے اور اس کے علاوہ بلغم کو خارج کرنے میں بھی مدد دیتی ہے بہت شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم